اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلیم وسلی علی آپ نے اسے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے انسان اور غیر انسان میں ایک بڑا واضح فرق ہے وہ ہے عقل کا حولت اللہ نے انسان کو عقل کے نور سے نوازا ہے اور باقی جو اہوانات وغیرہ ہے ان کو عقل کے نور سے محروم رکھا ہے اسی عقل کی بنا پر انسان اور حیوان میں کچھ واضح فرق ہے ان میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے اس نے دنیا کی جب ضروریات پھیلی تو بہت سی ایجادات بھی کیا کیا؟ ایجاد انسان کا قصہ ہے اور جب دینی مسائل پھیلے تو انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے اجتہاد کیا دنیا کی ضروریات بھی پھیلی تو اس کے لیے ضرور پڑی کہ کوئی ایجاد ہو کسی نے ہوای جھاز ایجاد کر لیا کسی نے ریل گاری ایجاد کر لی اب ایجاد کرنے والا موجد ہے خالق نہیں خالق اللہ تبارک واتہ اللہ ہی ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ جس نے جہاز بنایا ہے وہ معاذ اللہ خدا ہے اب ایجاد کرنے والا ایک ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے کتنے ہیں اسی طرح جب دینی مسائل پھیلے تو ان مسائل کے لیے اجتہاد کی ضرورت پڑی آئیمہ محتحدین نے اجتہاد کیا اس لیے ہم ان کو محتحد کہتے ہیں خدا یا رسول نہیں کہتے اب اجتہاد کرنے والے آئیمہ حضرات تھے اور ساری دنیا ان کے اجتہاد آرد سے پیدا اٹھانے والی تو انسان کا خاصہ یہی ہے دنیا میں ایجاد اور دین میں اجتہاد اب کوئی آدمی یہ کہے ایک آدمی میرے پاس آیا کہ نگا جی انسانی تفصیلات جو ہے ہم ان کو بالکل ماننے کو تیار نہیں بس جتنا اللہ تبارک و عطال نے ہمیں دیا اتنے پر رہنا چاہیے میں نے کہا اتنے پر تو جانور رہتے ہیں جب سے پیدا ہوئے ننگی کر رہے آج تک اور آپ کپڑے پین کر میرے سامنے آب اٹھے کیا جب آپ پیدا ہوئے تھے تو انہی کپڑوں میں اللہ نے آپ کو پیدا پیا تھا یا یہ کپڑے انسان کی اجتہ ہے اللہ تبارک و عطال نے جانوروں کو پیدا فرمایا جہاں گاس ہوگی وہیں چار لی وہ اپنے لئے خود اپنے مکانہ تعمیر نہیں کرتے لیکن انسان کو سو پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں کہیں مرچ نہیں ہے نمک نہیں ہے آگ جلاؤ گونت کرو یہ لاؤ وہ لاؤ نہ وہ کورمے کو جانے نہ پلاہ کو جانے جانور تو یاد رکھیں جس طرح دنیا میں ایجاد شرک نہیں ہے موجد کو کوئی آدمی خدا کا شرک نہیں کہتا اور ایجاد سے فیدہ اٹھانا بھی شرک نہیں ہے اسی طرح اجتہاد جو ہے یہ کوئی شرک نہیں بلکہ انسان کا خاصہ ہے بہتہدین کا تو وہ اجتہاد کرتے ہیں اور جو خود اجتہاد نہیں کر سکتے جس طرح جو خود جہاد نہیں بنا سکتے وہ اس پر بیٹھ کر حاج کراتے ہیں تو ان کا حاج ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا پھر انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اہل سنت والجماعت بننے کی تحقیق عطا فرمائی پچھلی دفعہ میں نے تفصیل سے دو باتیں عرض کی تھی ایک یہ کہ اہل سنت والجماعت کے ہر نفذ کا مشکل مقصد ہے جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو اپنا تعلق پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتے ہیں جو دین کے لانے والے دین کے لانے والے اور جب ہم اپنے آپ کو ون جماعت کہتے ہیں تو اپنا تعلق صحابہ کرام کے ساتھ جوڑتے ہیں جو دین کے پھیلانے والے دین کے اور جب ہم اپنے آپ کو حلفی کہتے ہیں تو اپنا تعلق امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے جوڑتے ہیں جو دین کے لکھوانے والے دین کے لکھوانے والے ہمارا یہ نام ہماری متصل سرد بھی ہے صحابہ نے حضرت پا کی زیارت کی یا نہیں کی تو کڑی ملی ہوئی ہے ٹوٹی ہوئی تو نہیں لگ ہمارے امام صاحب نے بھی صحابہ کی زیارت کی تو الحمدللہ ہمارے مسئلت کی سرد متصل ہے حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ملحوظات میں ہے حصر کے بعد بیتے تھے تو مریدوں سے ایک دو سے نام پوچھا باپ کا نام پوچھا دادا کا نام پوچھا دو چار مریدوں سے پوچھنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو تمہیں اپنا نصب یاد ہے اپنی نصبت بھی یاد رکھو ارض کیا حضرت ہمیں یاد کرا دے فرمایا امام آدم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد ہے حضرت انصبی المالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور وہ شاگرد ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واسطے سے ہمارا مسئلت اللہ کے پاک پیغمبر سے مل رہا ہے مریدوں نے ترخواست کی کہ حضرت پھر آج امام صاحب کے کچھ فظاہر بیان ہو جائے فرمایا فرید اور امام صاحب کے فضائد مشہور ہے کہ ولی را ولی میں شناست ولی کو ولی پہچانا کرتا ہے امام ابو عنیفہ ملکہ دے ان کی پہچان ملکہ دے ان کی پہچان ملکہ دے کو ہوتی ہے دوڑھوں کو کیا پتا ہے اس کی قدر کیا ہے ان کی اصل کمال اور پہچان آئیمہ ملکہ دین کو ہوتی ہے فرمایا میں اتنا جانتا ہوں کہ امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے شاگرد امام محمد رحمت اللہ علیہ جب سوار ہوتے تھے تو امام شافی ان کے رکا پگھر کر پاس ہاتھ بھاگا کرتے تھے تو امام آدم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کیا مقام ہوگا تو میں نے یہ بھی بتایا کہ اہل سنت والجماعت حنفی ہماری متصل سند ہے الحمدللہ ہم سند والے ہیں تیسرا یہ کہ اس میں ہمارے چاروں دلائل کا ذکر آ جاتا ہے سنت میں دو چیزوں کا ذکر ہے علم قرآن کا اور نمول عمل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ سنت کہتے ہی سے ہے کہ آخر جو قرآن پاک پر عمل کر کے امنی نمولہ پیش کروایا اس کو سنت کہا جاتا ہے تو سنت میں کتنی باتیں آگئی دو علم قرآن کا علم اور نمول عمل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اہل سنت کا معنی بھی سمجھا گیا کہ اہل سنت وہ لوگ ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں لیکن اپنی طرح سے نینہ مطلب گھر کے نہیں جس طرح حضرت پاک نے عمل کر کے دکھایا اس نمولے کو سامنے رکھ کر قرآن پر عمل کرنے والے ان کو کیا کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت میں اجماع آگیا اور ہنفی میں خیاس اور اجتحاد آگیا تو اہل سنت والجماعت ہنفی چاروں دلائل کو مانتے ہیں اس لحاظ سے بھی ہمارا نام مکمل ہے کسی اور کا نام مکمل نہیں کوئی کہتا ہے جی میں اہل حدیث ہوں میں نے پوچھا کہ قرآن کو نہیں مانتا کہتا اس کو بھی مانتا ہوں تو میں نے کہا پھر اہل ایک قرآن والا حدیث کہتا ہے صرف اہل حدیث کیوں کہا ہے کہتا ہے یہ حدیث نبی کی بات کو ہی کہتے ہیں میں نے کہا قرآن پڑھا ہے کبھی فیرون کی بات کو بھی لکھا تو پتہ نہیں کونسی حدیث کو مانتا ہے لیکن اب دیکھئے وہ دعویٰ قرآن کو ماننے کا بھی کرتے ہیں لیکن نام میں قرآن پاک کا نفذ نہیں ہے اور ہم اہل سنت والجماعت آنفی چار دلائل مانتے ہیں اس میں الحمدللہ ہمیں ذرا جیجک نہیں ہے یہ بات کہنے میں دیکھئے آپ نے نماز میں سجدہ کیا نہ سب کرتے ہیں سجدہ کرنے کا حکم ہمیں قرآن پاک میں مل گیا ورکہو ورکہو تو سجدے میں ہمیں قرآن کی ضرورت پری کہ قرآن پاک نے حکم دیا پھر ہمیں سجدے جاتے ہوئے اللہ و اکبر کہتے ہیں سجدے میں جا کر سبحانہ رب دیال عالیٰ پڑھتے ہیں سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی اللہ و اکبر کہتے ہیں کہتے ہیں یا نہیں یہ تینوں باتیں ہمیں قرآن پاک سے نہیں ملیں اس کے لئے ہمیں سنت کی ضرورت پڑی اب یہ تینوں باتیں قرآن کے خلاب نہیں ہے ہاں قرآن اس سے خاموش تھا سنت نے اس کی مزید وضاعت کر دی پھر ہم یہ جب مقدم بنتے ہیں تینوں چیزیں آہستہ پڑھتے ہیں ان کے آہستہ پڑھنے کی کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے امت کے اجماع سے یہ پتا چلا کہ آہے تک امت یہ ازکار آہستہ پڑھتی چلی آ رہی ہے تو ہمیں اس سجدے میں اجماع کی ضرورت میں پڑھ گئی اور خیانس کی ضرورت کب ہوتی ہے جب کوئی لیا مسئلہ پیش آ جائے کہ اس کا حل قرآن پاک کیا سنت سے کس طرح کرنا ہے اب یہ تین کام تو ہم رزانہ کرتے تھے جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع سے ثابت ہے ایک دن ہم سجدے میں گئے تو بھول کر سبحانہ ربی اللہ عظیم پڑھ لیا ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا اب یہ آج ایک نیا مسئلہ تھا ہم نے آ گیا کس کا حل بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کسی قرآن پاک کی آیت میں سراحتاً اس کا حل موجود نہیں کسی حدیث میں سراحتاً اس کا حل موجود نہیں اجماع امت میں اس کا حل کوئی موجود نہیں لیکن جب ہمارا دین کامل ہے تو اس کا حل ہوگا تو کہینا ضرور اب مویٹیب نے اجتحاد سے اس کا حل معلوم کیا اجتحاد کہتے ہیں کتاب و سنت کے قائدے جاننے کو جیسے آپ حساب جانتے ہیں نا تو حساب اصل میں سوالوں کا نام نہیں ہوتا جو نومی کتاب میں جماعتی کتاب میں سوال لکھے ہیں حساب نام ہوتا ہے قائدوں کا وہ قائدے جس کو یاد ہو جائے اس کو حساب دن کہا جاتا ہے نا اب جس طرح حساب کے قائدے سے جو سوال جواب نکلتا ہے اس کو حساب کا جواب کہتے ہیں کسی کی ذاتی راہے نہیں کہتے ہیں بس میں ایک نے بتایا جی نا نا ایک آسی ہے تو میں نے کوری دنیا میں کوئی بے کوب نہیں دیکھا جو کہتا ہے کہ نا نا ایک آسی حساب کا جواب نہیں کسی کی ذاتی راہے یہ حساب کا جواب ہے نا اچھو نام بہتر اس کو آپ حساب کا جواب کہتے ہیں یا کسی کی ذاتی راہے کہتے ہیں اسی طرح آئیمہ مجھ تحدیم جو مسائل کتاب و سنت سے نکالتے ہیں قائدوں سے وہ کتاب و سنت کے مسائل ہوتے ہیں ان کی ذاتی راہے نہیں ہوتی اب یہ مسئلہ سامنے آیا مجھت نے پہلا قائدہ دیکھا کہ اگر فرض راہ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے چونکہ سبحانہ ربیال آنا فرض نہیں تھا اس لئے نماز نہیں ٹوٹی واجب راہ جائے تو سجدہ صاحب ناظم ہوتا ہے چونکہ سبحانہ ربیال آنا پڑھنا واجب بھی نہیں اس لئے مسجدہ صاحب بھی ناظم ہے یہ سنت ہے سنت کے رہنے سے نماز ہو گئی البتہ اسے ایک سنت کا ثواب نہیں ملا اور گناہ بھی نہیں ہوا کیونکہ بھول پر اللہ تعالیٰ معاف کما دیتے ہیں گناہ لکھا اب یہ ہمیں سجدے میں چار تیزوں کی ضرورت پڑی یا نہیں پڑی تو اس لئے ہم الحمدللہ چاروں دلائر مانتے ہیں پچھلے درس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمہم میں اور دوسرے لوگوں میں بڑا فرق یہ ہے ہمارا دین متواتر ہے ان کا خبر واحد پر مبنی ہے جس طرح ہمارا قرآن متواتر ہے اسی طرح ہماری نماز متواتر ہے جس طرح کوئی مان کا نار یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ چودہ سو سال میں ایک دن بھی ایسا گزرا ہو کہ دنیا میں قرآن پڑا نہیں گیا بلکہ میں کہتا ہوں نماز قرآن سے زیادہ متواتر ہے کیونکہ پورا قرآن روزانہ ایک دفعہ بھی ختم کرنا فرض ہے نہیں اور نماز روزانہ پانچ دفعہ پڑھنی فرض ہے تو جتنا ہمارا قرآن متواتر ہے اس سے زیادہ ہماری نماز متواتر ہے اب کوئی آدمی آپ کو کسی نئے دھوکے میں ڈال لے کہ یہ قرآن پاک جب ماننا قرآن کھول کے رکھ لو اور ہر آیت کی سنس سیاستہ میں تلاش کرو اگر مل جائے تو اس کو قرآن کی آیت مان لے نہ ملے تو اس کے قرآن ہونے کا انکار کر دینا تو کیا کوئی ماں کا لال پورا قرآن سیاستہ کی سندوں سے ثابت کر سکتا ہے تو یہ قرآن سے دشمنی ہوئی یا نہیں ہوئی یہی آل متواتر نماز کا ہے ہماری نماز متواترات میں سے سندے اور گواہ چاند کے لیے ہوتے ہیں سورج کے لیے نہیں ہوتے ہیں آپ کے ملک میں حلال کمیٹی ہے ہے نو آفتار کمیٹی بھی ہے جو یہ بتاتی ہو کہ سورج نکلا ہے یا سورج کے لیے کسی گواہ کی ضرورت ہے آج میں